مقرر ہے مریادہ کی کام ہوتے او نہ کر آنچ جو وہاں پہنچتے ہیں وہ کون ہے وہ زندہ ہے علیلویہ اس لیے بلیورز کی موت جو ہے یہ موت جو ہے اس دنیا سے جانا یہ کبھی نقصان نہیں ہے لکھا ہے کہ مرنا نفع علیلویہ مرنا مبارک دین فتح کا دین سلامتی کی رخشتی کا دین حلیلویہ اس گھر تک پہنچوں گا اس لیے لاست ورس آخری آیت یرمیہ بائیسویں باب اور اس کی دسویں آئے آخری بائیس دس یہاں لکھا ہے مردہ پر نہ رو نہ نوحہ کرو اس کو سمجھیں ذرا یہ بڑی ایک الجنسی لگتی ہے اس میں مشکل آئے تھے مردہ پر نہ رو نہ نوحہ کرو مگر اس پر جو جلا جاتا ہے زہر 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 نہ نہ کرو کیونکہ وہ پھر نہ آئے گا نہ نہ اپنے وطن کو دیکھے گا اس آیت کو سمجھیں آپ جو مسیح میں موہے ہیں مسیح میں اس بدن سے نکل گئے ہیں وہ تو اپنے وطن پہنچ کے وہ اپنے ملک میں جائیں گے لیکن مرنا اور دو باتیں ہیں یہاں ایک مرنا اور ایک لکھا ہے چلے جانا چلے جانا اس کے مدار سے اس کے پلان سے اس کی کلیسیہ سے ہاں اس کے وشن سے نکل جانا بیک سلپٹ ہو جانا لکھیں ان کے لئے زار زار نالہ کرو رونا تو ہے جب یسو بھی رویا لازر بھر رونا ہے لیکن اس آیت کو اصل میں جو بتایا جا رہا ہے جس حقیقت کو ہائلٹ کیا جا رہا ہے وہ اس شخص کے لئے زیادہ افسوسناک ہے جو اپنے فیوچر کو بھول گئے جس کے لئے یسو نے وعدے کیے اور جس پر خدا کی نگاہیں رہتی ہیں جس پر اس کی آنکھیں لگی رہتی ہیں جس پر مسلسل اس کی توجہ رہتی ہے تو کتنا افسوس ہے جو نجات یافتہ ہو کر بیک سلپٹ ہو گئے اور مسیح کے بدن سے نکل گئے ان کے لئے یہ افسوسناک بات ہے اور بارمی حیث میں لکھا ہے بلکہ وہ اسی جگہ مرے گا جہاں اسے اسیر کر کے لے گئے اور اس ملک کو پھر نہ دیکھے گا کلیسیا کے لئے برائٹ فیوچر کلیسیا کے لئے روسن مستقبل جہاں پر یسو آپ گیا ہے وہاں سے پھر وہ آ رہا ہے اپنے لوگوں کو لینے کے لئے خصوصی طور پر آسمانوں پر بادلوں پر نرسنگا پھونکا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کو لے جائے گا لیکن وہ لوگ جو اسی ہو گئے گناہ میں چلے گئے جو بھول گئے سب کچھ وہ اسی حالت میں پھر مر جائیں تو وہ کبھی اس ملک تک نہیں پہنچیں گے دشمن کی یہ کوشش اس کی اب یہی جنگ ہے اے جنگ ہے جڑا میرا فیوچر ہے نا اوہ یہ نادا فیوچر ہوئے اس کا فیوچر کیا ہے عبدی ہلاکت ہے اس لیے وہ وہاں لے جانا چاہتا ہے لیکن آؤ عزیزو اپنے سروں کو جکائیں خدا کے کلام کے سامنے اور نئے سال کے آغازی میں آئیں ذرا اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دیں اور بندھنوں کو کھول دیں اور ذرا اٹھ کر بیٹھنے والے بن جائیں اٹھ کھڑے ہو اور اقرار کریں جتنی لا پروائی ہو گئی ہو گئی لیکن آج یہ وقت ہوگا توبہ کا نئے سرے سے اور نئے طور سے خدا ان کے حضور اپنے آپ کو رکھ دینے کا حلیلویہ آپ کا وطن آپ سے کوئی چھین نہ لے آپ کا مستقل آپ سے کوئی چھین نہ لے حلیلویہ ہاں آج کا دن مجھے یاد آتا ہے ہس کیا بادشاہ ہس کیا بادشاہ آج کا دن جب اس کو خدا نے اس کی زندگی میں نیا سال دیا تو لکھا ہے دوسرا تواریخ انتیس دین میں اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں پہلے برس کے پہلے مہینے میں آپ کو بھی مل گیا مجھے مل گیا ہم سب کو مل گیا ہس کیا کو بھی ملا تو لکھا ہے کہ خدا ان کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی آئے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں خدا ان کی زوری میں دروازوں کو کھولے یہ سال میں مل گیا ہے آؤ مرمت ہونے دیں ہلیلویہ آؤ اس نے دروازے کھولے اور ان کی مرمت کی اور لکھا ہے کہ پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالا نیا سال اس لیے مل گیا ہے دھونو تلاش کرو پرانے سال میں جس نجاست کے ساتھ زندگی گزارتے رہے وہ آج تو نہیں آج کا دن ہے اسے نکال ڈالو ہلیلویہ آؤ اس کے حضور کھڑے ہو کیونکہ لکھا ہے کہ خدا من نے تم کو چل لیا نیا سال ملنا پھر سے خدا کی طرف سے چلا جانا ہے حال لیہ نیا سال ملنا پھر سے خدا کی طرف سے بلاہت ہو نا ہے بلایا جانا ہے مباری کو آپ پھر چنے گئے ہیں مباری کو آپ پھر بلائے گئے ہیں میں پھر بلائے گیا ہوں میں پھر چنا گیا ہوں لکھا تم نے نہیں بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے اس لیے لکھا ہے اس کے حضور کھڑے ہو اس نے چنا ہے تو کھڑے ہو اس کی خدمت کرو اس نے چن لیا ہے تو لکھا ہے اس کے خادم بنو یہ دوسرا تواریخ انتیسوہ باب اپنے گھر میں جا کے پڑھنا اس کے خادم بنو لکھا تم میرے خادم ہو ہاللیلویہ اور لکھا بخور چلاو ہاللیلویہ اور پھر ستھوی آیت میں لکھا ہے تقدیس کا کام شروع کیا گیا نیا سال اس لیے مل گیا ہے تقدیس کا کام شروع ہو ہاللیلویہ آؤ اپنے آپ کو نئے طور سے اس کے حوالے موسیقی 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 موسیقی